دیکھئے بیاغ سبق بھائی آج پہلے یہ آخری سطر جو رہ گئی تھی اس مسئلے کی پہلے اس کو حل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پورے اس مسئلے کا خلاصہ یہ جو مسئلہ گزرا یہ جو کلام گزرا زربی زیدن قائمن تو پہلے یہ آخری مذہب اس کے بارے میں کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سارے کا خلاصہ کر لیتے ہیں بھائی انشاءاللہ تعالی پھر پورا مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا بھائی تو کہتے ہیں باز نحوی حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں کہ زربی زیدن قائمن اس کے اندر یہ جو زربی مبتدہ ہے یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی کوئی خبر نہیں بھائی باقیوں نے تو کیا کہا کہ یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر کو حضف کرنا واجب ہے لیکن بعض نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ زربی زیدن قائمن یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی کوئی خبر نہیں بھائی بھائی کیسے یہ کیسے کہ مبتدہ ہے اور اس کی خبر کوئی نہ ہو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ فیل کے معنی میں ہے کس کے معنی میں فیل کے معنی میں ہے بھائی آپ پڑھ چکے ہیں جہاں مبتدہ کی تفصیل بیان کی تھی صاحبِ کافیہ نے انہوں نے بتلایا تھا آپ کو کہ مبتدہ کی پہلی قسم جو ہے وہ مسند علیہ ہوتی ہے اور مبتدہ کی ایک اور قسم بھی ہے وہ مسند ہوتی ہے اور وہ ایسا مبتدہ ہے جس کی کوئی خبر نہیں آتی تو یہ بھی ایسا مبتدہ ہے جس کی کوئی خبر نہیں ہے بھائی اور وہ کیا مبتدہ تھا مبتدہ کی دوسری قسم وہ کونسا مبتدہ تھا جس میں تین شرطیں پائی جائیں پہلی بات کہ وہ جو مبتدہ ہے وہ صفت کا سیغہ ہونا چاہیے اور نیز دوسری شرط یہ کہ وہ حمزہ استفہام یا حرف نفی کے بعد واقع ہو اور تیسری شرط یہ کہ وہ کسی اس میں ظاہر کو رفع دے تو یہ مبتدہ کی قسم ثانی ہے یہ مسند ہے اور آگے جس اس میں ظاہر کو وہ رفع دے رہا ہے وہ اس کا فاعل ہے اور وہی قائم مقام خبر کے بھی ہے بھائی وہی قائم مقام خبر کے بھی ہے جیسے اس کی مثال کیا گزری تھی دیکھو ترکیب کیا ہے حمزہ استفہام قائم سیغہ اس میں فاعل یہ تصنیہ ہے لیکن چونکہ اس میں ظاہر ہے تو یہ قائم کے لیے فاعل بن سکتا ہے بھائی اور فعل یا صفت کے سیغہ کے لیے جب فاعل اس میں ظاہر آئے تو اس کو مفرد رکھتے ہیں اور قائم بھی مفرد ہے وہ الزیدانی کو رفع دے سکتا ہے تو قائم مرفوع لفظاں سیغہ اس میں فاعل یہ مرفوع کیوں ہے کیونکہ یہ مبتدہ کی قسم ثانی ہے اور مبتدہ مرفوع ہوتا ہے اور الزیدانی مرفوع لفظاں یہ فاعل ہے کس کے لیے قائم کے لیے اور نیز یہ قائم مقام خبر بھی ہے کیونکہ خبر بھی چاہیے ہمیں لیکن خبر تو ہے نہیں لہٰذا یہ ہے تو حقیقت میں فاعل لیکن خبر کا قائم مقام بھی اسی کو قرار دے دیا تو صفت کا سیغہ یعنی قائم اپنے فاعل سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ ہوا مبتدہ اور پھر یہ مبتدہ اپنے قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا کیونکہ استفہام ہے بھئی اور استفہام انشاء کی قسم ہے بھئی تو دیکھو اس کے اندر یاد رکھو اس کے اندر یاد رکھو یہ قائم ایسا مبتدہ ہے جس کی کوئی خبر نہیں اور یاد رکھو یہ فیل کے معنی میں ہے یہ کس معنی میں ہے یہ جو مبتدہ کی قسم ثانی ہوتی ہے یہ فیل کے معنی میں ہوتی ہے یعنی قائمون بمانے قامہ کے ہے قائمون کس معنی میں ہے قامہ فیل کے معنی میں ہے اور جب فیل کے معنی میں ہے فیل کے لیے تو کسی خبر کی ضرورت نہیں ہوتی لہذا اس کے لیے بھی کسی خبر کی ضرورت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو بعض نحویوں کی بات چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو ضربی زیدن قائمن یہ جو متن میں آیا کیا آیا ضربی زیدن قائمن یہ بھی ایسا مبتدہ ہے جس کی کوئی خبر نہیں جس کی کوئی خبر نہیں کیونکہ یہ فیل کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے فیل کے معنی میں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَزَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنَّ هَذَا الْمُبْتَدَىٰ لَا خَبَرَ لَهُ اور بعض نحوی حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ جو مبتدہ ہے اس کی کوئی خبر نہیں لِکَوْنِهِ بِمَعْنَ الْفِعْلِ بوجہ اس کے فیل کے معنی میں ہونے کے اس وجہ سے کہ یہ فیل کے معنی میں ہے اِذِلْ مَعْنَا کیونکہ معنی جو ہے مَا عَذْرِبُ زَيْدًا إِلَّا قَائِمًا اس کا معنی کیا ہے مَا عَذْرِبُ زَيْدًا إِلَّا قَائِمًا یہاں اقیمتی بات یاد رکھنا یہ شروحات وغیرہ میں آپ کو نہیں ملے گی یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی مَا عَذْرِبُ زَيْدًا إِلَّا قَائِمًا یہ کیا ہے یہ کتابت کی غلطی ہے یہاں ہونا صرف یوں چاہیے تھا عَذْرِبُ زَيْدًا قَائِمًا یہ مَا عَذْرِبُ زَيْدًا قَائِمًا کیا ہونا چاہیے عَذْرِبُ زَيْدًا قَائِمًا کیوں مَا عَذْرِبُ زَيْدًا قَائِمًا بھئی دیکھئے نا وہ مطن پہ آؤ اصل عبارت کیا تھی ذربی زیدن قائمان توجہ ہے اور یہ نحوی کیا فرماتے ہیں یہ جو ذربی مبتدہ ہے یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی کوئی خبر نہیں کیوں نہیں خبر اس کی کیونکہ یہ فیل کے معنی میں ہے کس معنی میں فیل کے معنی میں لہذا ذربی سے فیل بناو ذربی ذرب مصدربی ہے اور فائل کون ہے یا ضمیر ہے تو ایسا فیل لے کر آؤ جس کا فائل متقلم کی ضمیر ہو ذربی کی جگہ لے آؤ فیل مزارے لے آؤ ازریبو کیا لے آؤ ازریبو دیکھو ذربی کی جگہ کیا آ گیا ازریبو ذربی میں ذرب مصدر تھا اور یا ضمیر متقلم کے فائل تھی ہم بھی کیا لے آئے ازریبو فیل لے آئے اور اس کے اندر انا ضمیر فائل یعنی وہ ہی متقلم فائل ہے تو عبارت اب ذربی کی جگہ ازریبو لے آؤ اب پڑھو عبارت کو ازریبو زیدن قائمان عبارت بن گئی یا نہیں تو جو نحوی فرماتے ہیں کہ یہ مصدر فیل کے معنی میں ہے تو ان کے نزدیک تقدیر عبارت کیا ہے ازریبو زیدن قائمان ازریبو زیدن قائمان ازریبو زیدن میں پٹائی کرتا ہوں زید کی قائمان اس حال میں کہ میں کھڑا ہوتا ہوں یا اس حال میں کہ زید کھڑا ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے کیونکہ یہ فائل سے بھی حال ہو سکتا ہے اور مفہول سے بھی حال ہو سکتا ہے تو لہٰذا یہ جو کتاب میں عبارت آئی مَا عَذْرِبُ زَيْدًا إِلَّا قَائِمًا یہ کتابت کی غلطی ہے یہاں کیا ہونا چاہیے تھا عَذْرِبُ زَيْدًا قَائِمًا یہ مَا اور إِلَّا نہیں ہونے چاہیے تھے اور دلیل بھی میں ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ عَذْرِبُ زَيْدًا قَائِمًا ہونا چاہیے تھا دلیل یہ عبارت پر نظر رکھو لِقَوْنِهِ بِمَعْنَ الْفِعْلِ اِذِلْمَعْنَ مَا عَذْرِبُ زَيْدًا إِلَّا قَائِمًا اس سارے پر دیکھیں کوئی حاشیہ نمبر ہے دیکھو اس کے اوپر حاشیہ دیا ہوگا توجہ ہے کس پر لِقَوْنِهِ بِمَعْنَ الْفِعْلِ اِذِلْمَعْنَ مَا عَذْرِبُ زَيْدًا إِلَّا قَائِمًا اس پر ایک دو یا تین حاشیہ دیا ہوں گے ان میں سے ایک حاشیہ دیکھیں اس میں لکھا ہوگا لا یخفا یہ حاشیہ میں پڑھ رہا ہوں لا یخفا ان استفادت الحصر علی حاضر تقدیری غیر ظاہر اور آگے لکھا ہوگا عبدالغفور بات سمجھ میں آ رہی ہے یاد رکھو یہ ملہ عبدالغفور جو ہیں یہ صاحب جامی کے شاگرد ہیں براہ راست شاگرد ہیں جنہوں نے جامی پڑھی ہے کس سے مصنف سے خود انہوں نے جامی پڑھی ہے اور وہ کیا فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں لا یخفا ان استفادت الحصر علی حاضر تقدیری غیر ظاہر کہ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس تقدیر پر حصر ظاہر نہیں کیا فرما رہے ہیں اس تقدیر پر حصر ظاہر نہیں کس تقدیر پر یہ جو اوپر آیا ما عذرب زیدن اللہ قائمن یہ اسی پر ہے نا حاشیہ اور مجھے بتائیے مجھے بتائیے اس حاشیہ کو ذرا چھوڑو ما عذرب زیدن اللہ قائمن اس میں ما اور اللہ آئے یا نہیں آئے ما اور ما اور اللہ کس لئے آتے ہیں حصر کے لئے تو اس کے اندر تو حصر بلکل ظاہر ہے اور ملہ عبدالغفور کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تقدیر لی جائے اس مذہب والوں کی تقدیر لی جائے تو حصر ظاہر نہیں معلوم ہوا یہاں ما اور اللہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ما اور اللہ تو موجود ہے اور جب ما اور اللہ موجود ہیں وہ تو آتے ہی حصر کے لئے ہیں حصر تو بلکل ظاہر ہے لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس تقدیر پر حصر ظاہر نہیں ہے بھئی معلوم ہوا ان کے پاس جو عبارت تھی اس میں ما اور اللہ نہیں تھے اور جب ما اور اللہ نہیں تو حصر نہیں اسی لئے انہوں نے لکھا کہ اس تقدیر پر حصر نہیں بات سمجھ میں آگئی تو کتاب میں کیا تقدیر لکھی ان مذہب والوں کی ما عذر بزیدن للا قائم اور میں نے کیا تقدیر لکھوائی عذر بزیدن قائم عذر بزیدن قائم ترجمہ کریں عذر بزیدن قائم میں زید کی پٹائی کرتا ہوں قیام کی حالت میں قعود کی کوئی بات ہوئی یہاں قعود کی حالت میں زرب کی نفی ہوئی نہیں تو اس کے اندر دیکھو حصر غیر ظاہر ہے بھئی اس مذہب والوں کی تقدیر لی جائے تو پھر زربی کو کس معنی میں لینا پڑے گا عذر بزیدن قائم میں زید کی پٹائی کرتا ہوں قیام کی حالت میں تو اس سے قعود کی حالت میں زرب کی نفی تو نہیں ہوئی حالانکہ اس کلام کے اندر آپ نے پڑھا تھا تخصیص مقصود ہے اور یہ جو عبارت لکھی نا ما عذریب زیدن اللہ قائمان یہ تو متفقن علی معنی ہے سب کے نزدیک اس عبارت کا کیا معنی ہے سب کے نزدیک اس عبارت میں عموم بھی ہے اور تخصیص بھی ہے ذر بھی زیدن قائمان اور کیا معنی ہے اس عبارت کا ما عذریب زیدن اللہ قائمان کہ میں پٹائی نہیں کرتا مگر قیام کی حالت میں معلوم ہوا میں زید کی جو بھی پٹائی کرتا ہوں وہ کس حالت میں ہوتی ہے قیام کی حالت میں معلوم ہوا قعود کے حالت میں کوئی پٹائی نہیں ہوتی اور یہی تو تخصیص ہے کہ ایک چیز کا اس بات ہے یعنی قیام کی حالت میں پٹائی کا اس بات ہے تو قعود کے حالت میں پٹائی کی نفی ہے یہی تو تخصیص ہے بھئی تو یہ جو یہاں ذکر کیا ما عذریب زیدن اللہ قائمان یہ ہے متفقن علی معنی سب کے نزدیک یہی معنی ہے ذر بھی زیدن قائمان کا اور یہ جو مذہب والے ہیں ان کے نزدیک اصل عبارت کیا بنتی ہے عذریب زیدن قائمان بنتی ہے توجہ ہے لیکن کتاب میں کیا درج کر دی ما عذریب زیدن اللہ قائمان تو یہ کیا ہے کتابت کی غلطی ہے یہاں عذریب زیدن قائمان ہونا چاہیے تھا اور اسی پر ملہ عبدالغفور فرما رہے ہیں کہ ان کے عبارت لو عذریب زیدن قائمان پھر تو حصر ظاہر ہی نہیں ہے اس میں حصر کہاں ہے بھئی اور یاد رکھو یہ ملہ عبدالغفور بہت بڑے عالم گزرے ہیں بھئی یہ بڑی قیمتی باتیں یہ حاشیہ میں درج کرتے ہیں جامعی حل ہوتی چلی جاتی ہے بھئی تو انہوں نے لکھا کہ اس میں حصر ظاہر نہیں معلوم ہوا ان کے پاس جو نسخہ تھا وہاں پر ما اور اللہ درج نہیں تھا کیونکہ ما اور اللہ درج ہو پھر تو کوئی نہیں کہہ سکتا اس میں حصر نہیں ہے ما اور اللہ تو آتے ہی کس لیے ہیں حصر کے لیے میری کتاب میں ایک اور حاشیہ بھی ہے اس پر میری کتاب میں دیکھئے ذرا متن دیکھو یہ جو ذہبہ بعضہم ہے اس پر کوئی حاشیہ ہے حاشیہ ہے کیا حاشیہ ہے پڑو ذرا آگے آگے دیکھو اس حاشیہ کے آخر میں فرما رہے ہیں وَقَالَ الرَّذِي وَحَادَ الْمَذْحَبُ اَيْضًا بَاطِلٌ یہ مذہب بی باطل ہے کیوں لِأَنَّهُ لَا حَسْرَ فِي قَوْلِكَ عَذْرِبُ زَيْدًا قَائِمًا کہ عَذْرِبُ زَيْدًا قَائِمًا کے اندر کوئی حصر نہیں یہ حاشیہ ہے دیکھا اس سے بھی پتا چلا کہ یہاں عَذْرِبُ زَيْدًا قَائِمًا ہی ہے اور اس کے اندر تو حصر نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ خرابی آئی کہاں سے یہ ماں اور اللہ کس نے یہاں درج کر دیا تو یاد رکھنا یہ خرابی غالباً شرحِ رَزِي سے آئی ہے میں نے بتایا علامہ رَزِي نے بھی کافیہ کی بڑی زبردست شرح لکھی ہے اور انہوں نے اس مذہب کو وہاں ذکر کیا ہے جیسے حاشی میں بھی آگئے کہ وہ فرماتے ہیں یہ مذہب باطل ہے اور ان کی جو شرح ہے اس کے اندر یہ مذہب دو جگہ ذکر ہے کتنی جگہ ایک جگہ ذکر ہے پھر تین چار سطروں کے بعد پھر دوبارہ یہی مذہب ذکر ہے تو پہلی جگہ جو وہ عبارت ذکر ہے وہاں پر انہوں نے بھی یہی لکھا ہے مَا عَذْرِبُ إِلَّا زَيْدًا حَسَر کے ساتھ لکھا ہے اور دوسری جگہ کیا لکھا ہے کہ یہ مذہب باطل ہے کیونکہ اس میں کوئی حصر نہیں کس میں آزرِبُ إِلَّا زَيْدًا قَائِمًا تو دوسری جگہ انہوں نے صحیح عبارت لکھی ہے اور پہلی جگہ وہاں بھی عبارت غلط ہے کیونکہ ان کے نزدیک وہ فرماتے ہیں معنی کیا بنتا ہے یہ مذہب ذکر کرتے ہیں علامہ رضی اور فرماتے ہیں ان کے نزدیک کلام کا معنی ہے مَا عَذْرِبُ إِلَّا قَائِمًا یعنی مَا عِلَّا کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور پھر تین چار سطروں بعد دوبارہ ذکر کرتے ہیں لیکن وہاں مَا عِلَّا نہیں ہوتا توجہ ہے تو معلوم ہوا یہ پہلی عبارت جو ہے وہ درست نہیں ایک ہے مَا عَذْرِبُ إِلَّا قَائِمًا اور ایک ہے عَذْرِبُ إِلَّا قَائِمًا دیکھا دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہے نا صاحبِ رضی دونوں معنی بیان کرتے ہیں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک معنی یہ بنتا ہے دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک معنی یہ بنتا ہے تو معنی تو ایک ہو سکتا ہے دو معنی تو نہیں ہو سکتے معلوم ہوا رضی کے اندر کسی نقل کرنے والے سے ایک جگہ غلطی ہوئی اور وہی نقل ہوا پھر یہاں کسی نے جو انجامی کو نقل کرنے والا تھا اس نے رضی میں وہ پہلی عبارت پہ اس کی نظر پڑی اور وہاں تو مَا عِلَّا تھا تو اس نے یہاں بھی کیا لکھ دیا مَا عِلَّا لکھ دیا تو یہ وہاں سے خرابی آئی ہے بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے بعد سمجھ میں آگئی تو ان کے نزدیک تقدیر عبارت کیا ہوگی عَذْرِبُ زَيْدًا قَائِمًا اور اس صورت میں حَسَر اس کلام میں باقی نہیں رہے گا حالانکہ حَسَر یہاں مقصود ہے کیا مقصود ہے زَرْبِ زَيْدًا قَائِمًا اس کے اندر حَسَر مقصود ہے توجہ ہے کیوں حَسَر مقصود ہے کیونکہ بِلْ اتفاق سب کے نزدیک اس کلام کا معنی کیا ہے مَا عَذْرِبُ زَيْدًا إِلَّا قَائِمًا یہ جو عبارت ذکر ہے یہ وہ اتفاقی معنی ہے جس پر سب متفق ہیں کہ اس کا زَرْبِ زَيْدًا قَائِمًا کا کیا معنی مَا عَذْرِبُ زَيْدًا إِلَّا قَائِمًا یہ اس کا معنی ہے یہ تو اتفاقی معنی بیان کر دیا یہاں پر بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَظَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَا أَنَّ هَذَا الْمُبْتَدَعَ لَا خَبَرَ لَهُ اور بعض نحویس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ جو مبتدہ ہے لَا خَبَرَ لَهُ اس کی کوئی خبر نہیں لِقَوْنِهِ بِمَعْنَ الْفِعْلِ اس وجہ سے کہ یہ فعل کے معنی میں ہے اِذِلْمَعْنَ مَا عَذْرِبُ زَيْدًا إِلَّا قَائِمًا تو یہ مَا عَذْرِبُ زَيْدًا إِلَّا قَائِمًا کی جگہ کیا ہونا چاہیے عَذْرِبُ زَيْدًا قَائِمًا اور اس صورت میں اسے حسر مستفاد نہیں ہوتا حالانکہ ذر بھی زیدن قائمان کے اندر تو حسر ہے بھئی تو ان کے نزدیک تقدیر عبارت میں حسر باقی نہیں رہتا لہٰذا یہ مذہب بھی باطل ہے درست نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا بسرا والوں کے نزدیک تقدیر عبارت کیا ہے زَرْبِ زَيْدًا حَاسِلٌ إِدْا قَائِمًا جبکہ علامہ رضی کے نزدیک تقدیر عبارت کیا ہے زَرْبِ زَيْدًا يُلَابِ سُنِي قَائِمًا اور کوفہ والوں کے نزدیک تقدیر عبارت کیا ہے زَرْبِ زَيْدًا قَائِمًا حَاسِلٌ اور امام اخفش کے نزدیک تقدیر عبارت کیا ہے زربی زیدن زربوہ قائمن اور بعض نحویوں کے نزدیک تقدیر عبارت کیا ہے آزربو زیدن قائمن توجہ ہے بھئی یہ اتنا اختلاف کیوں آیا یہ تقدیر عبارت کے اندر بھئی اور یہ اس مشکل میں نحوی کیوں پڑھ گئے بھئی کوئی کچھ بیان کر رہا ہے کوئی کچھ بیان کر رہا ہے تو وجہ یاد رکھنا بھئی وجہ یہ کہ نحویوں کا قانون ہے کہ حال اور ذلحال کا عامل ایک ہونا چاہیے کیا قانون ہے حال اور ذلحال کا عامل ایک ہونا چاہیے جعنی زیدن راکیبن میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا یہ راکیبن حال ہے کس سے زیدن سے زید سوار ہو کر آیا ہے تو راکیبن حال کس سے زیدن سے اور زیدن میں عامل کیا کس نے رفع دیا زید کو جاہ نے تو وہی جاہ عامل ہے راکیبن کے اندر بھی کیونکہ ذلحال اور حال کا عامل ایک ہی ہوتا ہے جو ذلحال میں عمل کر رہا ہے وہی نصب دے رہا ہے حال کو بھی بات سمجھ میں آگئی تو نحویوں کا یہ قانون ہے اس قانون کی وجہ سے مشکل میں پڑ گئے اس قانون کی وجہ سے مشکل میں پڑ گئے بھائی اور اسی لیے بعضوں نے ایک عبارت نکالی بعضوں نے دوسری عبارت نکالی مقصد یہ تھا کہ زلحال اور حال کا عامل ایک چاہیے زلحال اور حال کا عامل ایک چاہیے اچھا اب دیکھو بھائی پورے مسئلے کا خلاصہ دوبارہ سن لیں بھائی انشاءاللہ تعالی ہر ہر مذہب کو بتفصیل ہم دوبارہ بھی کر لیتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مشکل میں نحوی کیوں پڑے کیونکہ وہ کیا چاہتے ہیں حال اور زلحال دونوں کا عامل ایک ہونا چاہیے مسئلہ یہ ذکر ہوا کہ صاحبِ کافیہ دوسری جگہ ذکر کر رہے ہیں جہاں مبتدہ کی خبر کو حضف کرنا واجب ہے بھائی اور وہ دوسری جگہ کونسی ہے انہوں نے ذکر کیا زاربی زیدن قائمن اور اس سے کونسی جگہ مراد ہے صاحبِ جامی نے آپ کو بتلایا کہ اس سے مراد وہ مبتدہ ہے جو مصدر ہو اور وہ مصدر منصوب ہو اپنے فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف یا دونوں کی طرف اور اس کے بعد حال آ رہا ہو دیکھو زربی زیدن قائمن یہ زرب کیا ہے مصدر ہے اور یہاں اس کی نسبت ہو رہی ہے اپنے فاعل اور مفعول دونوں کی طرف فاعل بھی ذکر ہے اور اس کا مفعول بھی یہ یہاں متقلم کیا ہے زرب کیلئے فاعل اور زیدن کیا ہے مفعول زربی زیدن میرا زید کی پٹائی کرنا معلومہ متقلم ہے فاعل اور زیدن کیا ہے مفعول تو یہ زرب یہ ایسا مبتدہ ہے جو مصدر ہے اور یہ منصوب ہے یہاں پر اپنے فاعل اور مفعول دونوں کی طرف منصوب ہے اور اس کے بعد قائماً حال آ رہا ہے تو اس مبتدہ کی خبر کو حضف کرنا واجب چنانچہ یہاں اس کی خبر حاصل جو ہے اس کو وجوباً حضف کیا گیا زربی زیدن حاصل ان یہاں خبر محضوف ہے اور وجوباً محضوف ہے بھئی اور یا اسی طرح وہ اس میں تفضیل جو اس مصدر کی طرح مزاق ہو جائے اس کا بھی یہی حکم ہے اس زرب سے پہلے ذرا اس میں تفضیل لے آؤ اکثر زربی زیدن قائماً اکثر میرا زید کی پٹائی کرنا قائماً وہ کس حال میں ہوتا ہے قیام کے حالت میں تو زرب سے پہلے اکثر کا لفظ لے آئے تو اکثر اور یہ اس میں تفضیل مضاف ہو رہا ہے اس مصدر کی طرف جو منصوب ہے اپنے فاعل یا مفعول یا دونوں کی طرف اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے خال آ رہا ہے تو اس اس میں تفضیل کا بھی وہی حکم ہے اس کی خبر کو بھی وجوباً حضف کیا جائے گا پھر تقدیر عبارت کیا ہے میں نے بتلایا تھا بسرہ والوں کے نزدیک تقدیر عبارت کیا ہے ذربی زیدن حاصلن اذا کانا قائماً تو ذربی زیدن یہ ہوئی مبتدہ کی جانب اور حاصلن اذا کانا قائماً یہ ہوئی خبر کی جانب ان کے اندر یاد رکھنا بار بار فاعل اور مفعول کی بات آئے گی اور فاعل اور مفعول کس کے مراد ہوں گے یہ جو ذرب ہے یہ جو ذرب مستر ہے شروع میں یہ جو یا زمین متقلم کی ہے یہ ہے فاعل اور جو زید ہے وہ ہے مفعول تو آگے بھی فاعل اور مفعول کی جگہ جگہ بات آئے گی تو آپ نے خود سمجھتے جانا ہے کس کے فاعل کی بات ہو رہی ہے ذرب کے کس کے مفعول کی بات ہو رہی ہے ذرب کے آگے آئے گا حال فاعل سے بناو یا حال کس سے بناو مفعول سے بناو تو فاعل اور مفعول کون سے مراد ہوں گے یہ ذرب کے فاعل اور مفعول مراد ہوں گے ذربی زیدن ذرب کا فاعل کون متقلم یاز امیر ہے متقلم کی اور ذرب کا مفعول کون زید ہے بھئی یہ منصوب ہے لفظاً تو تقدیر عبارت کیا ہوئی زربی زیدن حاصل اذا کانا قائمن ترکیب کیا تھی زرب مرفوع تقدیرن مضاف یا زمیر مجرور محلن مضافل ہے یہ اس کا محل قریب ہے مجرور ہے اور محل بعید کیا ہے یہ فاعل ہے کس کے لیے زرب مصدر کے لیے اور زیدن مفول بھی ہے زرب مصدر اپنے مضافلے اور مفول بھی سے مل کر مبتدہ حاصل ان مرفوع لفظن اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے کیا چیز حاصل ہے حاصل یاد رکھو یہ حاصل بمانے ثابت کے ہے آپ جانتے ہیں کون ثبوت وجود حصول سب کا ایک معنی ہے تو حاصل ان کہلیں یا ثابت ان کہلیں تو یہ حاصل کس معنی میں ثابت کیا چیز ثابت ہے یہاں حاصل ان کے اندر ہوا زمیر کس کو راجے زرب کو راجے کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر کو مقتدہ سے جوڑتے ہیں وہ ضرب حاصل ہے وہ ضرب ثابت ہے اور ازا کانا یہ کیا ہے ازا یہ مفول فی ہے کیا ہے مفول فی اور یہ آگے جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے تو آگے کانا فیل بھی ذکر کر دیا کیونکہ فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ بنے گا تو ازا منصوب محلن مضاف اور یہ منصوب کیوں یہ مفول فی ہے یعنی ظرف ہے حاصل ان کے لئے تو یہ مضاف کانا کانا تاما ہے یہ ناقصہ نہیں کانا فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زید کو کیونکہ پیچھے ایک فائل ذکر ہوا ایک مفول فائل متقلم کی زمیر ہے تو یہ ہوا زمیر متقلم کو تو راجے نہیں ہو سکتی ہوا زمیر یعنی یا کو آپ راجے کر دیں نہیں بھئی یا کو تو ہوا زمیر راجے نہیں ہو سکتی توجہ ہے ہاں زید کو راجے ہو سکتی ہے یاد رکھنا زید یہ اس میں ظاہر ہے زید ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے اس میں ظاہر اور یاد رکھنا اس میں ظاہر غائب کے درجے میں ہوتا ہے اس کے لئے غائب کے ضمیر لاتے ہیں کیونکہ نام اس کا لیا جاتا ہے جو موجود نہ ہو متقلم اپنا نام بھی نہیں لیتا مخاطب سامنے ہوتا ہے اس کا بھی نام نہیں لیتا تو متقلم اپنے آپ کو بھی نام سے تعبیر نہیں کرتا مخاطب کو بھی نام سے تعبیر نہیں کرتا بلکہ ضمیریں استعمال کرتا ہے اپنی بات کرنی ہو تو کہتا ہے میں آج فلان جگہ گیا تھا میں نے آج یہ کام کیا میں نے آج وہ کام کیا دیکھو میں کا لفظ لارہ ہے یعنی ضمیر لارہ ہے مخاطب کا بھی نام نہیں لیتا بلکہ پوچھتا ہے آپ کا کیا حال ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا پڑھتے ہیں دیکھو ضمیر استعمال کر رہے ہیں نام نہیں لے رہا ہاں غائب کا پہلی دفعہ نام لیا جاتا ہے تو نام جو ہے یہ اس میں ظاہر ہے بھئی اور اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہے غائب تو نام اس کا لیا جاتا ہے جو غائب ہوتا ہے تو زید یہاں اس میں ظاہر آیا اور یہ کس کے درجے میں ہے غائب کے درجے میں لہٰذا ہوا ضمیر زید کو تو لوٹ سکتی ہے متقلم کی طرف نہیں لوٹ سکتی تو کانہ کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زید کو اب دیکھو حال کسے بنانا چاہتے ہیں اگر آپ زید کو یعنی زید کو اور زید کیا ہے زرب کے لیے مفول بھی ہی مفول بھی ہی اور متقلم کیا ہے زرب کے لیے فائل تو آپ فائل سے حال بنانا چاہتے ہیں یا مفول سے اگر آپ مفول سے حال بنانا چاہتے ہیں مفول تو زید ہے تو کانہ کے اندر ہوا ضمیر لیا جو زید کو راجے ہے اب یہ ہوا سے مراد زید ہے تو کانہ فیل ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زیت کو اور یہ ہوا زمیر ظلحال اور قائمہ منصوب لفظاً سیغی اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے ظلحال کو کس کو ظلحال بھی ہوا یہ بھی ہوا مجمعہ بھی مطابقت ہے ظلحال بھی مفرد مذکر اور ہوا زمیر جو اس کی طرف لوٹا ہے وہ بھی مفرد مذکر تو قائمہ سیغی اس میں فائل لکھتے ہیں فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال حال اور ذو الحال کیا تھا کانا کے اندر ہوا ضمیر اور اس کو رفع کس نے دیا کانا نے تو جو عامل ہے ذو الحال میں وہی عامل ہے کس کے اندر حال میں بھی تو معلوم قائمان کو نصب بھی کس نے دیا کانا نے نصب دیا اب دیکھو بات بن گئی یہ صرف اپنے ذابطے کو بچانے کے لیے یہ اتنی لمبی عبارت لائے بسرا والے کہ حال اور ذو الحال دونوں کا عامل ایک ہوتا ہے تو یہ کانا یہاں نکال لیا توجہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی صرف حاصلن لاتے نہ ذربی زیدن حاصلن قائمان حاصلن قائمان پھر بات نہیں بن رہی تھی ورنہ تو وہ حاصلن صرف لے آتے اگر حاصلن لائیں تو حاصلن کے اندر کونسی ضمیر ہے ہوا ضمیر ہے اور ہوا ضمیر وہ تو کس کو لوٹ رہی ہے ضرب کو لوٹ رہی ہے تو ہوا ضمیر تو ضرب کو لوٹ رہی ہے حالانکہ ہمیں یہاں زید یا متقلم کی ضمیر چاہیے جس کو آپ ذو الحال بنانا چاہتے ہیں اور حاصلن تو فعل لازم ہے بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں حاصلن تو کیا ہے فعل لازم ہے وہ تو مفعول کا تقاضی نہیں کرتا تو مفعول یہاں ہم لا ہی نہیں سکتے ورنہ اسی کے ساتھ ہم مفعول لے آتے اور آگے اسی سے خال بھی لے آتے تو پھر دونوں کا عامل ایک بن جاتا لیکن حاصلن ہوا ضمیر جو ضرب کو لوٹ رہی ہے اس کو تو رفع دے رہا ہے زید اور متقلم کی ضمیر اس کے ساتھ جوڑنے کی گنجائش ہی نہیں ہے ورنہ ہم اسی کو ذو الحال بنا دیتے اور قائمان کو اس سے حال بنا دیتے اور اس طرح دونوں کا عامل حاصلن بن جاتا دونوں کا عامل پھر کون بن جاتا حاصلن بن جاتا لیکن حاصلن کے ساتھ تو مفعول آئی نہیں سکتا وہ تو فعل لازم ہے لہٰذا آگے ظرف لاکر کانا کا فعل لے آئے ازا کانا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا اب مسئلہ حل ہو گیا جب ازا کانا لے آئے تو کانا عامل بن گیا حال میں بھی اور حال میں بھی اس لئے یہ اتنی لمبی عبارت لے کر آئے پھر اس کے بعد کیا کیا گیا حاصلن کو حضف کیا گیا اور ازا کانا ظرف کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا اور ظرف کو اپنے عامل کا قائم مقام کرتے رہتے ہیں زیدن عیندی اصل میں کیا تھا زیدن ثابتن عیندی تو ثابتن کو حضف کیا عیندی کو اس کا قائم مقام کر دیا تو یہاں بھی حاصلن کو حضف کیا اور ازا کانا کو اس کا قائم مقام کر دیا پھر یہ ازا کو اپنے شیل یعنی کانا سمیت حضف کیا اور قائمن کو اس کا نائب بنا دیا اور نائب کا نائب کیا ہوتا ہے نائب ہوتا ہے معلوم ہوا کہ قائمن حاصلن کا بھی نائب بن گیا حاصلن کا بھی نائب بن گیا تو یہ اس کا نائب ہوا لہذا اب وہ حاصل ان کو ذکر نہیں کیا جا سکتا تو یہ وہ صورت تھی یہ وہ صورت تھی جب آپ نے یہ قائمن کو کس سے حال بنایا ضرب کے فائل سے یا مفعول سے ضربی زیدن قائمن ضرب کا فائل کون ہے متکلم اور ضرب کا مفعول کون زید اور یہ اذا کانا قائمن یہ قائمن کو ابھی ہم نے حال کس سے بنایا زید سے حال بنایا کہ ان کے کانا کے اندر ہوا ضمیر ذلحال ہے اور وہ زید کو لوٹ رہی ہے تو یہ حال ہے کس سے زید یعنی مفعول سے کس سے اس مصدر کے مفعول سے حال ہے اور اگر آپ فائل سے حال بنانا چاہیں پھر کیا عبارت ہوگی ضربی زیدن حاصلن ایدہ کنت قائمن اب کانا کے اندر متکلم کی ضمیر ہم لائیں گے اور وہ ذلحال اور قائمن اس سے حال اور قائمن کو کس سے جوڑنا ہے کنتو کی تا ضمیر سے لہذا قائمن کے اندر بھی کونسی ضمیر نکالیں گے متکلم کی یعنی انا ضمیر نکالیں گے کیونکہ صفت کے سیغے کو جس قسم کی ضمیر سے جوڑیں گے اس کے اندر بھی ویسی ہی ضمیر چاہیے تو متکلم کی ضمیر سے قائمن کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے اندر میں متکلم کی ضمیر انا فائل نکالیں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو یہ بسرہ والوں کا مذہب ہے کیوں اتنی لمبی عبارت نکالی تاکہ ذلحال اور حال دونوں کا عامل ایک ہی ہو جائے تو کانہ عامل بن گیا ذلحال میں بھی اور حال میں بھی اس لئے یہ اتنی لمبی عبارت لے کر آئے تو یہ بسرہ والوں کا مذہب ہے تو بسرہ والوں کے نزدیک ضربی زیدن قائمن یہ ضرب ایسا مستر ہے جس کی خبر کو حضف کرنا واجب ہے اور جہاں بھی خبر کا حضف کرنا واجب ہو وہاں دو چیزیں چاہیے ایک تو قرینہ چاہیے جو ہمیں بتلائے کہ کیا حضف ہے اور ایک قائم مقام چاہیے تاکہ کیونکہ قائم مقام جب آ جائے پھر اصل نہیں آ سکتا کیونکہ قائم مقام نے اس کی جگہ لے لی اب جگہ ہی نہیں بچی اس کے واپس آنے کی وہ جو اصل تھا حاصل وہ چلا گیا اس کی جگہ کیا آ گیا قائمن آ گیا جب قائمن نے اس کی جگہ پکڑ لی اب اس کے لیے جگہ ہی نہیں بچی وہ واپس آ ہی نہیں سکتا تو حضف کیا ہوا واجب ہوا تو جہاں بھی حضف واجب ہو خبر کے اندر وہاں کتنی چیزیں واجب ایک تو قرینہ چاہیے دوسرا اس کا کوئی قائم مقام چاہیے تو قائم مقام کیا ہے قائمن کس کا قائم مقام ہے یہ حاصلن کا وہ حاصلن کہلیں یا ثابتن کہلیں اور قرینہ بھی تو چاہیے تو قرینہ کیا ہے اس پر بھئی تو قرینہ یاد رکھو بھئی قرینہ یہاں قائمن ہے اس حاصلن پر یہ قائمن قرینہ موجود ہے بھئی حاصلن پر قائمن کیسے قرینہ موجود ہے تو کہتے ہیں بھئی دیکھئے یہاں یہ توجہ سے سنو ضربی زیدن قائمن بھئی قرینہ یہاں قائمن ہے وہ اس طرح کہ یہ جو ضرب مستر یہ جو مبتدہ ہے یہاں مقصد یہ خبر دینا ہے کہ یہ مقید ہے قیام کے ساتھ توجہ ہے باریک بات ہے خوب توجہ سے سمجھ لو ضربی زیدن قائمن یہ قائمن کس کے قائم مقام حاصلن کے قائم مقام تو حاصلن خبر محضوف ہے اور جب خبر محضوف ہو تو کوئی قرینہ بھی چاہیے جس سے سننے والے کو پتا چلے کہ یہاں یہ لفظ محضوف ہے بھئی قرینہ اس پر دلالت کرتا ہے تو کیا چیز اس پر دلالت کر رہی ہے کہتے ہیں یہی قائمن اس خبر محضوف پر دلالت کر رہا ہے اس لیے کیونکہ یہاں پر یہ جو مصدر ضرب آیا اس کے بارے میں یہ خبر دینا مقصود ہے کہ یہ قیام کے ساتھ مقید ہے توجہ سے سنو میں اس ضرب کے بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ضرب قیام سے مقید ہے میں کیا خبر دینا چاہتا ہوں میں اسی ضرب کے بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں اور کیا خبر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ضرب جو مبتدہ میں ذکر ہو رہی ہے یہ قیام کے ساتھ مقید ہے اور قیام کے ساتھ یہ ضرب تب ہی مقید ہو سکتی ہے جب پہلے اس کا ثبوت تو ہو ثبوت ہوگا تو پھر قیام سے مقید ہو سکتی ہے جب تک ثبوت نہیں قیام سے مقید کیسے کریں گے آپ اس کو توجہ ہے میں کس کے بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں یہ جو ضرب گزری کونسی ضرب جو مبتدہ میں ذکر ہو رہی ہے یہ جو میں نے زہد کو لگائی ہے میں اس ذرب کے بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ذرب مقید ہے کس چیز کے ساتھ قیام کے ساتھ لہٰذا میں کہتا ہوں ذربی زیدہ قائمہ تو میں نے کیا خبر دی یہ ذرب مقید ہے کس کے ساتھ قیام کے ساتھ تو یہ قیامن حال ہے اور یہ قید ہے اس کے لئے اور یہ قید تبیہ آ سکتی ہے جب پہلے ذرب کا ثبوت تو ہو ثبوت ہوگا حصول ہوگا تو پھر ہی آپ اس کو مقید کر سکتے ہیں بغیر حصول اور ثبوت کے مقید کر سکتے ہیں بغیر ثبوت اور حصول کے مقید نہیں کر سکتے پہلے اس ضرب کا ثبوت چاہیے پھر آپ اس کو مقید کریں گے بھئی اگر ضرب لگی ہی نہیں ہے تو پھر کیسے قیام کے ساتھ آپ مقید کر سکتے ہیں تو مقید کب کر سکتے ہیں آپ جب پہلے اس کا ثبوت آ جائے اس کا حصول ہو جائے توجہ ہے تو اس لئے یہاں حاصلن خبر محضوف ہے یعنی وہ جو ضرب ہے حاصل ہے ثابت ہے اور پھر اس کے بعد اس کو قائمان کے ساتھ مقید کر دیا گیا جب ثابت اور حاصل ہے اب اس کو قائمان کے ساتھ مقید کرنا صحیح ہے بات سمجھ میں آئی پھر سنو ضربی زیدن قائمان میں اس ضرب کے بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں کونسی ضرب ضربی زیدن قائمان یہ جو میری ضرب ہے ضید پر اس کے بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ضرب مقید ہے کس چیز کے ساتھ قیام کے ساتھ اور ضرب کو آپ قیام کے ساتھ تب ہی مقید کر سکتے ہیں پہلے اس کا ثبوت تو پیش کریں ثبوت ہوگا تو پھر ہی قیام سے مقید کر سکتے ہیں اگر اس کا ثبوت ہی نہیں ہے وہ ضرب لگی ہی نہیں ہے تو اس قیام سے کیسے اس کو مقید کر سکتے ہیں تو پہلے کیا ضروری ثبوت اور حصول ضروری ہے اس کے بعد ہی مقید ہوگی لہٰذا قیاماں قید تو ذکر ہے حاصلن تو ذکر نہیں لیکن وہ خود ہی سمجھ میں آگیا کہ حاصلن ہے ثبوت ہے اس کے بعد ہی اس کو قید کیا جا رہا ہے تو حاصلن اور ثابتن یہاں پر کیا ہے خبر محضوف ہے کس نے بتایا قائمن نے بتایا کہ قائمن قید ہے اور قید کب آتی ہے جب ایک چیز کا ثبوت ہو ایک چیز کا ثبوت ہی نہیں ہے تو اس کو مقید کیسے کیا جا سکتا ہے تو یہ قائمن جو ہے یہ قرینہ ہے اس حاصلن پر بھی بات سمجھ آگئی اچھی طرح کہ میں اس اپنی ذرب کے بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ وہ مقید ہے قیام کے ساتھ اور مقید کب ہوگی جب پہلے ذرب حاصل تو ہو حاصل ہوئی ہے ثابت ہوئی ہے تو پھر ہی مقید بھی میں کر سکتا ہوں اگر حاصل اور ثابت ہی نہیں ہے تو مقید کیسے کروں گا لہذا حاصل اور ثابت یہاں محضوف ہے خود ہی پتا چل گیا بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو یہ قائمن قرینہ بتلا رہا ہے کہ حاصل ہو چکی ہے حاصل یہاں خبر ہے بھئی اور پھر اس کے بعد یہ قائمن اس کے لئے کیا بنی ہے قید بنی ہے بات سمجھ میں آگئے اچھا تو بسرہ والوں کے نزدیک ذربی زیدن قائمن میں تقدیر عبارت کیا ہے ذربی زیدن حاصل اذا کانا قائمن جبکہ علامہ رضی فرماتے ہیں کہ یہ بسرہ والوں کے مذہب میں کئی تکلفات لازم آتے ہیں ایک تو تکلف یہ ہے کہ اذا کانا پورے کو حضف کر دیا یعنی ذرب کو اپنے فیل سمیت حضف کر دیا حالانکہ اس کی اور کوئی مثال نہیں جہاں پر ذرب کو اپنے فیل سمیت حضف کیا گیا ہو دوسرا تکلف اس کے اندر یہ ہے کہ کانا کو تامہ قرار دیا گیا حالانکہ کانا کے اندر اصل ناقصہ ہونا ہے اور تیسری خرابی یہ ہے کہ اذا کانا کو حضف کر کے قائمن یعنی حال کو اس کا قائم مقام بنایا گیا ہے اور اس کی نظیر اور کہیں نہیں کلام عرب میں کہ ذرب کو حضف کر لیا جائے اور حال کو اس کا قائم مقام بنا دیا جائے تو کتنے تکلفات لازم آئے دین تکلفات ایک تو اذا کانا کو حضف کیا گیا یعنی اذا کو اپنے فیل سمیت حضف کر لیا گیا دوسرا کانا کو تامہ قرار دیا گیا حالانکہ کانا کے اندر اصل ہے ناقصہ ہونا اور تیسری خرابی یہ ہے کہ ذرب کا قائم مقام حال کو بنا دیا گیا حالانکہ پورے کلام عرب میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے تو چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کلام کی تقدیر یہ ہے کہ یوں کہا جائے ذرب زیدن یلابسوہو قائم یلابسوہو قائم اگر آپ مفعول سے حال بنانا چاہتے ہیں یلابسوہو یلابسو کا معنی ہے جڑنا متعلق ہونا اور اس کے اندر ہوا زمیر فاعل کی ہے وہ کس کو راجے کیا چیز جڑی ہوئی ہے وہ ذرب جڑی ہوئی ہے تو یلابسوہو فیل محضوف ہے اس کے اندر ہوا زمیر کس کو راجے ذرب کو وہ ذرب جڑی ہوئی ہے اور اس یلابسو کے ساتھ ہا زمیر یہ مفعول بھی ہی ہے اور یہ کس کو راجے زید کو تو اب آگے قائمان اس ہا زمیر سے حال آ گیا تو یلابسوہو یہ ہا زمیر میں عامل کون یلابسو تو یہ ذلحال میں عامل ہے تو قائمان کے اندر بھی یہی عامل بن گیا تو دیکھو مسئلہ حل ہو گیا تو لہذا انہوں نے خاصل ان خبر نکالی ہی نہیں بلکہ افعال عامہ میں سے وہ فیل لیا جس کے لئے مفعول بھی آتا ہے اور چونکہ یہ بہترین عبارت انہوں نے نکالی اس لئے صاحب جامعی نے بھی ان کی عبارت کو نقل کیا کہ علامہ رضی کے نزدیک اس کی تقدیر یہ ہے اور اس صورت میں پھر اس کے اندر کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا تو تقدیر عبارت کیا ہوئی ضربی زیدن یلابسو قائمان یہ کب جب آپ حال کس سے بنائیں مفعول سے یعنی زید سے اور اگر آپ حال بنائیں متقلم سے یعنی فاعل سے پھر کیسے کہیں گے ضربی زیدن یلابسو نی قائمان یلابسو نی اور یہ یا متقلم کیا ہے یہ ضرب کے لئے فاعل تھی پیچھے تو یہ فاعل سے حال بنا رہے ہیں تو بجو ہے تو اب دیکھو حال اور ذلحال دونوں کا عامل ایک بن گیا مسئلہ حل ہو گیا اور اس میں کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا اس میں کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا ضربی زیدن یلابسو قائمان اس کے اندر سب سے پہلے کیا کیا گیا یلابسو کی آخر سے ذلحال کی ضمیر کو حضف کر دیا گیا اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ذلحال پر جب قرینہ موجود ہو تو اس کو حضف کرنا جائز ہے بھئی تو عبارت کیا رہ گئی یلابسو ہو کے آخر سے حضمیر حضف کر دیں باقی عبارت پڑھیں کیا بن گئی زربی زیدن یلابسو قائمان پھر اس یلابسو کو حضف کر دیا گیا یہ یلابسو جو مبتدہ کی خبر بھی ہے اور جو قائمان کے اندر حامل بھی ہے اس یلابسو کو حضف کر دیا گیا اور اس قائمان کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا جب قائم مقام کر دیا اب یلابسو ذکر نہیں ہو سکتا بھئی اس کا حضف واجب ہو گیا تو عامل کو حضف کیا اور حال کو اس کا قائم مقام کیا اور اس کی مثالیں بھی عربی میں موجود ہیں جیسے مسافر سے کہا جاتا ہے راشدہ مہدیہ اصل میں کیا تھا سر راشدہ مہدیہ یعنی تم جاؤ راستے کو پاتے ہوئے تم راہیاب ہو کر جاؤ بھئی راستے کو پاتے ہوئے جاؤ یعنی راستے سے نہ بھٹکو بھئی تو یہ دعا ہے جب مسافر جاتا ہے اس کو یہ دعا دی جاتی بھئی اور اس کے اندر سر فیل امر ہے اور اس کے اندر انتا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل اور یہی ذلحال ہے اور راشدن اور مہدیہ اسی سے خال ہے تو راشدن حال کس سے سر کے اندر انتا ضمیر سے اور حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذلحال سے تو انتا ذلحال ہے تو اس راشدن کے اندر بھی کونسی ضمیر انتا ضمیر ہے اور وہ انتا ضمیر راشدن کے لئے فاعل کیونکہ یہ اس میں فاعل کا سیغہ ہے اور مہدیہ یہ اس میں مفعول کا سیغہ ہے تو اس کے اندر بھی انتا ضمیر ہے کیونکہ یہ بھی کس سے خال ہے یہ بھی انتا وہ جو سر کے اندر انتا ضمیر تھے یہ بھی اس سے خال ہے تو یہ مہدیہ اس میں مفعول ہے اس کے اندر بھی انتا ضمیر اور وہ نائب الفاعل ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر دیکھو وہی سر عامل ہے ذلحال میں بھی اور حال میں بھی اور اس سر کو حضف کر لیا گیا عامل کو حضف کر لیا اور راشدن مہدیاں حال کو اس کا قائم مقام بنا دیا تو یہ بھی کلام عرب میں ہوتا ہے کہ عامل کو حضف کر لیتے ہیں اور حال کو اس کا قائم مقام کر دیتے ہیں لہٰذا علامہ رضی کی عبارت پر کوئی اشکال نہیں ہوتا تو ان کے نزدیک بھی یلابیسو جو مبتدہ کی خبر بھی تھی اور جو حال کے اندر عامل بھی تھا اس یلابیسو کو حضف کیا عامل کو حضف کیا اور حال قائمان کو اس کا قائم مقام بنا دیا تو علامہ رضی کی عبارت پر کوئی اشکال نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد کوفہ والوں کا مذہب ذکر ہوا تھا کوفہ والے کیا فرماتے ہیں ذر بی زیدن قائمان وہ فرماتے ہیں یہ قائمان کو خبر کی جانب نہ لے کر جاؤ اس کو مبتدہ کی جانب ہی رکھو اور اس کے بعد ایک حاصلن خبر نکال لو تو گویا ان کے نزدیک تقدیر عبارت یہ ہے ذر بی زیدن قائمان حاصلن اب یہ قائمان کس سے حال ہے چاہے آپ ذر بی کی یا ضمیر سے بنا لیں چاہے زیدن سے حال بنا لیں توجہ ہے کوفہ والوں کے نزدیک یہ قائمان خبر کی طرف نہیں ہے بلکہ کس کی طرف ہے مبتدہ کی طرف ہے یہ مبتدہ کے متعلقات میں سے ہے مبتدہ کے ساتھ ہی اس کو جوڑیں گے توجہ ہے پہلے بسرہ والوں کی مذہب ذکر ہوا ان کے نزدیک یہ قائمان کس جانب میں تھا خبر کی جانب تھا یہ خبر کا قائمقام تھا اور کوفہ والوں کے نزدیک یہ قائمان کس کی جانب میں ہے یہ مبتدہ کی جانب میں ہے اور یہ قائمان ذرب کے فائل سے بھی آپ حال بنا سکتے ہیں اور مفہول سے بھی ذربی زیدن قائمان حاصلن ذلحال کسے بنانا چاہتے ہو مثلا ہم ذلحال ذرب کے فائل کو بناتے ہیں یعنی یا متکلم کو ذربی تو یہ یا ہوئی ذلحال اور قائمان اس سے حال اور اس حال کے اندر کونسی زمیر آنا زمیر تو یہ حال ہوا اور اگر آپ اس کو زیدن سے حال بنانا چاہتے ہیں تو قائمان کے اندر کونسی زمیر ہوا زمیر توجہ ہے اور دیکھو وہ خرابی بھی لازم نہیں آ رہی ذربی یہ یا کے اندر عامل کون زرب اور زیدن کے اندر بھی عامل کون زید اور یہ قائمان جو ان دونوں میں سے کسی ایک سے حال آ رہا ہے اس کے اندر بھی عامل کون یہی زرب عامل ہے تو مسئلہ حل ہو گیا حال اور ذلحال دونوں کا عامل ایک ہی ہے اس کو مبتدہ کی جانب لے آؤ دونوں کا عامل ایک ہی بن جائے گا یہی زرب عامل ہے اور حاصل ان کو آخر میں نکال لیں خبر کو لیکن یہ مذہب بھی درست نہیں ہے بھئی اس میں دو خرابیاں لازم آتی ہیں ایک خرابی تو یہ کہ حاصل ان کو حضف کیا اور اس کا کوئی قائم مقام نہیں حالانکہ قائم مقام ہونا چاہیے تب ہی حضف واجب ہوگا اس کے بغیر تو حضف واجب نہیں آپ کہیں گے یہ قائمان کو اس کا نائب بنا دو جیسے بسرہ والوں نے کیا تھا جواب یہ کہ قائمان تو آپ نے مبتدہ کی جانب آپ اس کو لے گئے ہیں مبتدہ کی طرف جو چیزیں ہیں وہ خبر کے قائم مقام نہیں ہو سکتی اور خبر کی طرف جو چیزیں ہیں وہ مبتدہ کے قائم مقام نہیں ہو سکتی قائمان کو کوفہ والے کس طرف لے گئے مبتدہ کی جانب میں لہذا یہ خبر حاصل ان کا قائم مقام نہیں بن سکتا اس کا قائم مقام کوئی اور چیز چاہیے اور آگے تو اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے تو خبر کو حضف کرنا لازم ہوا بغیر کسی قائم مقام کے یہ درست نہیں اور دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ اس طرح کا جو مبتدہ ہوتا ہے اس میں عموم مقصود ہوتا ہے اس طرح کا جو مبتدہ ہوتا ہے اس میں عموم مقصود ہوتا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اس میں عموم مقصود ہوتا ہے کہتے ہیں اس کی دلیل عرب کا استعمال ہے اس کی دلیل عرب کا استعمال ہے عرب یہ جو کلام ہے ذربی زیدن قائمن اس قسم کا کلام ہمیشہ اس جگہ استعمال کرتے ہیں جہاں عموم بھی مقصود ہوتا ہے اور حسر بھی عموم بھی اور حسر بھی اور میں نے ذابطہ بتلایا تھا کہ جب اس میں جنس معرفہ آئے اور کوئی قرینہ تخصیص کا نہ ہو تو پھر وہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے وہ اپنی تمام جنس کو شامل ہو جاتا ہے اور مستر بھی اس میں جنس ہے بھئی اور ضرب مستر ہے اور یا ضمیر کی طرح مضاف ہوا تو یہ معرفہ بن گیا اور اس میں جنس جب معرف ہو اور تخصیص کا کوئی قرینہ نہ ہو تو وہ استغراق اور عموم کا فائدہ دیتا ہے تو ضربی زیدن کا کیا معنی ہوا میری جو بھی ضرب ہے زید پر یعنی ہر ضرب اس کے اندر آ گئی توجہ ہے تو میری ہر ضرب جو زید پر ہے وہ حاصل ہے کس حالت میں قیام کی حالت میں حاصل ہے معلوم ہے کوئی ایک ضربی جو میری زید پر واقع ہے وہ قعود کی حالت میں نہیں ہے دیکھو یہ تخصیص آگئی چنانچہ سب کے نزدیک بالاتفاق اس کلام کا معنی ہے ما عذریب زیدن اللہ قائمن ضربی زیدن قائمن اس کلام کا معنی بالاتفاق کیا ہے ما عذریب زیدن اللہ قائمن میں زید کی پٹائی نہیں کرتا مگر صرف قیام کی حالت میں تو اس کا یہ معنی ہے لیکن کوفہ والوں کے مذہب کو لیا جائے تو پھر اس کے اندر عموم باقی نہیں رہتا عموم بھی نہیں رہے گا تخصیص بھی نہیں رہے گی کس طرح کیونکہ انہوں نے قائمن کو کس سے جوڑ دیا مبتدہ سے پہلے بات چل رہی تھی میری جو بھی ضرب ہے زید پر اب قیام کی قید بھی ساتھ لگ گئی میری جو ضرب ہے زید پر قیام کی حالت میں آگے حاصلن وہ حاصل ہے وہ ثابت ہے میری وہ ضرب جو زید پر قیام کی حالت میں ہے وہ ثابت ہے تو اس میں تو صرف قیام کی حالت میں جو ضرب ہے اس کا ذکر ہے قعود کی حالت کا تو ذکر ہی نہیں ہے تو عموم بھی نہ رہا مقصود تو کیا تھا عموم میری جو بھی ضرب ہے ہونا یہ مانا چاہیے تھا لیکن یہاں کونسی ضرب بڑھا گئی قیام کی حالت میں جو ضرب ہے صرف وہ مراد ہے کیونکہ قائمن آپ نے اس کے لئے قید بڑھا دی کیا بڑھا دی تو ضربی زید ان قائمن کا کیا مانا میری جو بھی ضرب ہے زید پر قیام کی حالت میں حاصلن آگے خبر آگئی وہ حاصل ہے تو معلوم بھی قیام کی حالت میں جو ضرب ہے آپ صرف اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو مبتدہ کے اندر عموم نہیں رہا اس کے اندر سے تو وہ ضربیں نکل گئیں جو قعود کی حالت میں ہوتی ہیں ان کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا حالانکہ اس مبتدہ میں تو کیا مقصود ہوتا ہے عموم مقصود ہوتا ہے ہر طرح کی ضرب اس میں داخل ہونی چاہیے تو عموم بھی نہیں اور نیس حصر بھی نہیں ہے اس سے تو صرف اتنا پتا چلا کہ میری جو بھی ضرب زید پر قیام کی حالت میں ہے حاصلن وہ ثابت ہے قعود کی حالت کی ضرب کی تو یہاں بات ہی نہیں ہوئی حالانکہ تخصیص کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کا اس بات ہو تو دوسری کی نفی ہو تو یہاں تو قعود کی حالت میں ضرب کی کوئی نفی نہیں ہوئی بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا کوفہ والوں کے مذہب میں دو خرابیاں لازم آئیں کیا آخر میں حاصلن خبر کو حضف کیا گیا اور اس کا قائم مقام کسی کو نہیں بنایا گیا اور نیس قائمان کو ضرب کیلئے قید بنا دیا تو اس کے اندر تو قیام والی ضربیں آ گئیں قعود والی ضربوں کا تو ذکر ہی نہیں تو عموم بھی باقی نہ رہا صرف قیام والی ضربوں کا ذکر ہوا قعود کا ذکر ہی نہیں ہوا اور نیس تخصیص بھی نہیں ہے کہ قعود کی ضربوں کی نفی ہو جائے وہ بھی اس کے اندر نہیں ہے ہاں حال اور ذلحال کا عامل ایک ہی بن گیا وہ مسئلہ حال ہو گیا ضربی زیدن قائمان یہی ضرب عامل ہے کس کے اندر ذلحال میں بھی چاہے متقلم ہے چاہے زید ہے اور یہی ضرب عامل ہے کس کے اندر قائمان کے اندر بھی کیونکہ وہ قائمان اسی فائل یا مفہول سے حال ہے توجہ ہے حال اور ذلحال کا عامل ایک بن گیا لیکن دو خرابی آئیں کہ خبر کو بغیر کسی قائم مقام کے حضب کر دیا اور دوسرا مبتدہ کے اندر عموم ختم ہو گیا اور نیز تخصیص بھی باقی نہ رہی پھر اس کے بعد امام اخفش کا مذہب ذکر کیا امام اخفش فرماتے ہیں کہ اس مبتدہ کی خبر یہ جو مستر پیچھے گدرا اس مبتدہ کی خبر یہی مستر دوبارہ لے آئیں اور اس کو ذلحال کی طرف مضاف کر دیں مبتدہ پیچھے کیا آیا تھا ضربی زیدن یہ ضرب مبتدہ تھا اسی ضرب کو دوبارہ لے آئیں اور اس مستر کی پھر اضافت کر دیں کس کی طرف فاعل یا مفہول جس کو بھی ذلحال بنانا چاہتے ہو اس کی طرف اضافت کر دو آپ ذلحال کس کو بنانا چاہتے ہیں پیچھے کون ہے تھا ضربی زیدن یا متقلم فاعل ہے اور زیدن مفہول ہے آپ فاعل سے آگے حال لانا چاہتے ہو تو فاعل کی طرف اس ضرب مستر کی اضافت کر دو اور آپ مفہول سے حال بنانا چاہتے ہو تو مفہول کی طرف اس کی اضافت کر دو تو ان کے نزدیک تقدیر عبارت کیا ہوگی زربی زیدن آگے دوبارہ یہی زرب مستر لے آو زربی زیدن زرب اور آگے اس مستر کی اضافت کر دو کس سے حال بنانا چاہتے ہو زید سے یا متقلم سے یعنی فائل سے یا مفہول سے مثلا مفہول سے ہم پہلے بناتے ہیں زید سے اور زید کی طرف ضمیر لے آو تو وہ اس کے ساتھ جوڑ دو زربوہو زربی زیدن یہ خاص ضمیر کس کو لٹائی ہم نے زید یعنی مفہول کو اور آگے قائمان لے آو زربی زیدن زربوہو قائمان اب دیکھو زربوہو کے اندر حاز امیر ذلحال ہے اور قائمان اس سے حال اور زربوہو کی یہ حاز امیر ہے اس کے اندر عامل کون زرب اور یہ قائمان میں بھی عامل کون زرب تو دیکھو حال اور ذلحال دونوں کا عامل ایک ہوا تو مسئلہ حل ہو گیا اور نیز امام اخفش کی ترکیب بہتر ہے بھئی کوفہ والوں سے امام اخفش کے نزدیک کیا ترکیب ہو گئی زربی زیدن زربوہو قائمان معنی کیا زربی زیدن میری وہ جو زرب ہے جو زید پر واقع ہوتی ہے زربوہو قائمان وہ زرب ہوتی ہے جو زید کے قیام کی حالت میں ہوتی ہے میری وہ زرب جو زید پر واقع ہوتی ہے وہ زرب ہے جو زید پر قیام کی حالت میں واقع ہوتی ہے معلومہ میری جو بھی زرب زید پر واقع ہوتی ہے وہ ضرب ہے جو قیام کی حالت میں ہوتی ہے معلومہ قعود کے حالت میں کوئی ضرب نہیں ہوتی دیکھا عموم بھی باقی ہے میری جو بھی ضرب زید پر ہوتی ہے ضرب ہو قائمان وہ زید کی ضرب ہوتی ہے اس کے قیام کی حالت میں تو دیکھو عموم بھی ہے اور تخصیص بھی ہے معلومہ قعود کے حالت میں کوئی ضرب نہیں ہوتی لیکن امام اخفش کے مذہب میں خرابی یہ کہ ضرب ہو کو حضف کر لیا گیا اور قائمان کو باقی رکھا گیا کیونکہ عبارت کیا ہے ضربی زیدن قائمن وہ ضربہو کو تو حضف کر لیا وہ جو خبر تھی اس کو حضف کر دیا اور قائمن کو اس کا قائم مقام بنا دیا تو ان کے مذہب پر خرابی یہ لازم آتی ہے کہ مستر عامل زعیف ہے اور عامل زعیف مستر کو حضف کر دیا اور اس کے معمول یعنی قائمن کو باقی رکھا حالانکہ یہ ممتنے ہے یہ جائز نہیں کہ مستر کو حضف کر دیا جائے اور اس کے معمول کو باقی رکھا جائے یہ جائز نہیں ہے امام اخفش کے نزدیک کیا ترکیب ہو گئی ضربی زیدن ضربہو قائمن ضربی زیدن ہے مبتدہ اور ضربہو قائمن یہ کیا ہے خبر اس میں سے ضربہو کو حضف کر دیا اور قائمن کو اس کا قائم مقام بنا دیا یہ تو وہ صورت تھی جب ہم نے حال بنایا تھا مفعول سے زید سے اگر فاعل سے حال بناو پھر کیسے کہیں گے آگے خبر میں مستر وہی ضرب دوبارہ لے آؤ اور فاعل کی طرف اضافت کر دو اور فاعل تو کون ہے متقلم تو آگے خبر بنائیں گے ضربی قائمن تو پوری عبارت کیا بن گئی ضربی زیدن ضربی قائمن ضربی زیدن یہ کیا ہے مبتدہ اور ضربی قائمن یہ کیا ہے خبر تو خبر میں اسی مستر کو دوبارہ لے آئے اور ذلحال کی طرف اس کی اضافت کر دی اور ذلحال ہم کس کو بنانا چاہتے ہیں فاعل کو کس کو فاعل کو پہلا جو ضربی آیا تھا اس کا فاعل کون تھا متقلم تھا تو آگے خبر میں بھی اسی کو ہم ذلحال بنانا چاہتے ہیں تو اسی یا کی طرف ضرب کی دوبارہ اضافت کر دو ضربی زیدن کیا ہوا مبتدہ اور ضربی قائمن کیا ہوئی خبر تو اس کے اندر یہ یا ضمیر ذلحال اور قائمن اس سے حال پھر اس ضربی کو حضف کر دیا اور قائمن کو اس کا مقام کر دیا اور ترکیب کیا ہوگی ضربی زیدن ضربی قائمن ضربی زیدن ہے مبتدہ اور ضربی قائمن ہے خبر ترکیب کیا ہوگی ضرب مرفو تقدیرا شروع سے شروع سے ضرب مرفو تقدیرا مضاف مرفو کیوں مبتدہ ہے مبتدہ ہے کس کی ترکیب ہم کر رہے ہیں ضربی زیدن کی آگے خبر کیا آئے گی ضربی قائمن وہ پھر آئے گی تو ضرب مرفو تقدیرا مضاف مرفو کیوں مبتدہ ہے یا ضمیر مجرور محلن مزافلے اور زیدن منصوب لفظن مفول بہی مصدر اپنے مزافلے اور مفول بہی سے مل کر مبتدہ آنگے خبر کے آئی زربی قائمان اس کے اندر زرب مرفو تقدیرا مزاف مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر ہے یا زمین مجرور محلن ذلحال بھئی یہ ذلحال بھئی پھر اس کو مزافلے بنائیں گے ہے تو مزافلے ہی لیکن حال کو بھی جوڑنا ہے ساتھ تو یہ ذلحال قائمان منصوب لفظن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر یا زمین سے ہم جوڑ رہے ہیں تو اس کے اندر آنہ زمین مرفو محلن اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر حال ہوا یا زمین کے لئے ذلحال اپنے حال سے مل کر مزافلے ہوا زرب کے لئے مزافلے مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا ترکیب سمجھ میں آگئے امام اخفش کے نزدیک دوبارہ وہی مزدر لائیں گے اور جس کو ذلحال بنانا چاہتے ہیں اس کی طرف اس کی اضافت کر دیں گے طریقہ سمجھ میں آگیا تو امام اخفش کے مذہب میں کیا خرابی لازم آئی کہ مزدر جو عامل زعیف ہے اس کو حضف کرنا اور معمول کو باقی رکھنا لازم آیا اور یہ جائز نہیں باقی اور کوئی خرابی ان کے کلام ان کی تقدیر پر نہیں جبکہ بعض اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ ایسا مبتدہ ہے فیل کے معنی میں ہے ذربی زیدن قائمن یہ ذرب مبتدہ ہے یہ ایسا مبتدہ ہے جو اس کی کوئی خبر نہیں کیونکہ یہ فیل کے معنی میں ہے تو ذربی کی جگہ فیل لے آؤ آزریبو آزریبو زیدن قائمن تو معلوم ہوا ان کے نزدیک ذربی زیدن قائمن کس معنی میں ہے آزریبو زیدن قائمن کے معنی میں ہے لیکن اس میں کیا خرابی لازم آتی ہے کہ اس میں حسر نہیں ہے کس کے اندر آزریبو زیدن قائمن میں زہد کی پٹائی کرتا ہوں اس حال میں کہ وہ قائم ہوتا ہے یا میں قائم ہوتا ہوں تو اس سے قعود کے اندر جو ضرب ہے اس کی نفی تو نہیں ہوئی اس میں تو صرف اتنا بیان ہوا کہ قیام کے حالت میں ضرب ہوتی ہے قعود کی حالت میں ضرب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ تو اس کے اندر ذکر نہیں اور ان کے نزدیک بھی آپ دیکھیں آزریبو زیدن قائمان یہ قائمان کو کس سے حال بنایا یا زہد سے بناو یا آزریبو کے اندر انہ زمیر سے بناو اور اس انہ میں عامل کون آزریبو زیدن میں بھی عامل کون آزریبو اور اسی سے قائمان حال آیا تو حال کے اندر بھی عامل کون آزریبو دیکھو ان کے نزدیک بھی حال اور ذلحال کا عامل ایک ہی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ دیکھو کئی مذاہب ذکر ہوئے بسرہ والوں کا مذہب ذکر ہوا علامہ رضی کا مذہب ذکر ہوا کوفہ والوں کا مذہب ذکر ہوا کچھ دیگر نحویوں کا مذہب ذکر ہوا یہ اس مشکل میں نحوی کیوں پڑ گئے کیونکہ ان کا ذابطہ کیا ہے حال اور ذلحال کا عامل ایک ہوتا ہے اس لیے ہر ایک کو الگ الگ عبارت نکالنا پڑی اور معنی وہی برقرار رکھنا ہے ما آزریبو زیدن اللہ قائمان تو جہاں حال اور ذلحال کا عامل بھی ایک بن گیا اور معنی بھی یہی ہے پھر وہ ترکیب ٹھیک ہے اور بعض کے اندر دیکھو کچھ کمی یا خرابی آ رہی تھی وہ بھی ذکر ہو گئی اور یاد رکھنا بعض نحوی حضرات فرماتے ہیں توجہ سے سنو بعض نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ حال اور ذلحال کا عامل ایک ہونا ضروری نہیں حال اور ذلحال کا عامل ایک ہونا ضروری نہیں تو ان کے نزدیک کوئی خرابی نہیں مسئلہ رام سے حل ہو جاتا ہے وہ فرماتے ہیں تقدیر عبارت یوں ہے ذربی زیدن حاصل قائمان ذربی زیدن حاصل قائمان بس حاصل ان نکالو بھئی اور کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں اس حاصل ان کو حضر کیا اور قائمان کو اس کا قائم مقام کر دیا اور حال کو اپنے عامل کا قائم مقام کرتے رہتے ہیں جیسے راشدن مہدیہ اصل میں کیا تھا سر راشدن مہدیہ سر کو حضر کیا اور راشدن مہدیہ ان کو اس کا قائم مقام کر دیا تو خبر کیا نکالو صرف حاصل ان نکالو کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک حال اور ذلحال کا عامل ایک ہونا ضروری نہیں توجہ ہے مبتدہ کیا ضربی زیدن اور خبر کیا حاصلن قائمان تو دیکھو قائمان خبر والی جانب ہے لہذا حاصلن کو حضف کر کے قائمان کو اس کا قائم مقام کر سکتے ہیں اور نیز ان کے نزدیک خرابی کوئی نہیں کیوں نہیں خرابی دیکھو حال کس سے بنایا قائمان کو ضربی کی یا زمین سے بناو یا زیدن سے بناو یعنی فائل سے بناو چاہے مفہول سے بناو توجہ ہے تو یہ حال ہے فائل یا مفہول سے اور اس فائل اور مفہول میں عامل کون ضرب آگے خبر میں ان کا ذکر ہی نہیں آرہا ضربی ضربی زیدن حاصلن وہاں تو صرف حاصلن ہیں اور حاصلن میں ضمیر کس کو راجے ضرب کو راجے ہے وہاں تو فائل یا مفہول کی طرف کوئی ضمیر راجے نہیں توجہ ہے تو وہاں پر ذلحال ہے ہی نہیں ذلحال براہ راست مبتدہ کے اندر موجود ہے اسی مبتدہ میں ضربی زیدن یہ جو یا زمین ہے براہ راست اس سے حال قائمان آگیا آگیا یا اسی ضربی زیدن کے اندر یہ جو زیدن مفہول ہے براہ راست اس سے قائمان کیا آگیا حال اور اس قائمان میں عامل کون اس کو نصب کون دے رہا ہے کہتے ہیں حاصلن دے رہا ہے تو حال کو نصب کون دے رہا ہے ان کے نزدیک حاصلن اور حال کے اندر اور ذلحال کے اندر عامل کون زرب ذلحال تو یا ضمیر ہے یا زید ہے اور اس میں تو زرب عامل ہے تو ذلحال میں عامل کون زرب اور خال میں عامل کون حاصلن تو دیکھا ان کے نزدیک کوئی مسئلہ ہی نہیں بھئی ذرب زیدن حاصلن قائمن تو یہ مختلف عبارتیں کیوں نکالنا پڑی مختلف نحوی حضرات کو کیونکہ ان کا ذابطہ کیا تھا کہ خال اور ذلحال کا عامل ایک ہوتا ہے اور جن کے نزدیک حال اور ذلحال کا عامل ایک ہونا ضروری نہیں وہ فرماتے ہیں بس سیدھی سے عبارت ہے ذرب زیدن حاصلن قائمن یہ قائمن کو نصب کس نے دیا حاصلن نے ذرب نے نہیں کیونکہ ذرب تو مبتدہ کی جانب میں وہ تو مبتدہ ہے یہ خبر کے اندر ہے خبر کے اندر مبتدہ عمل نہیں کرتا تو یہاں حاصلن ہی عمل کر رہا ہے اور قائمن کو نصب دے رہا ہے اور ذلحال کیا ہے کہتے ہیں ذلحال وہ مبتدہ کے اندر جو فائل اور مفہول آئے ان میں سے کسی ایک کو بنا دو اور ان کے اندر تو عامل کون ہے ضرب تو ذلحال کے اندر عامل ضرب ہے اور قائمن حال کے اندر عامل حاصلن ہے تو ذلحال اور حال کا عامل الگ الگ ہوا لیکن وہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس کریں بھئی باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے یہاں تک ساری بحث اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی